روڑ با سوئے صدی نہیں ہونا یہ دنگی کو لکا ملے گی رکھے حدیث جیسے لترانا صدی کار لئیے تو میں دستوں میں راہ دے رہا غادی خان وینہ آگ ساپا اتفاہ وڑ کلا ہیت شاکتے جائلی پرانا ہیت شاکتے جائلی پرانا ہیت شاکتے نہیں ہونی ہے تمہیں ہاتھ جوڑی بیٹم اڑا ہر رو دے تلوڑ چاہ کے پسلیاں رو بھوڑا آراتا بہت شاکتے ہیں ملے گی پر آکے جنہے تینو ہیوڑیا ٹکرے نا آتا تینو سور لگی بجیو میرے پاس سے دیں اللہ اللہ تو سونا دیو بھائی نان دی خوریچ مات تو دی اور تاں دی مات تو تساں دیو خوریچ ہون دی مردنا دی کھوپریچ جی 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 بندہ رنہ نال مقابلے لاوے آو دی خوریچ خوپریے چوبے سب تو گندہ بندہ ہو ہے جڑا گھارہ لینو طلاق دے گا میں نے یادہ حدیث آدھی ہے سب تو زیادہ نراض اللہ اس بندے تے ہوندہ جڑا طلاق نبی پاک علیہ السلام فرمائے شیطان پانی ہوتے مسلح بھی چھائیں گا شیطان سمندری کی نکل کے تخت تُلے کے سینے نہ لیندہ آدھا میرا حلالی پوتر تے گی سنے دا زور اچھی آواز سبحان اللہ جیدی آواز اچھی رزق اچ برکت ہماری اچ برکت سیحت اچ برکت دیمان اچ برکت پکا نمازی بن جاوے تھاردہ محول پا کی جاوے بیماریاں دو چاہ ساگے گے جا شبانہ میں وقت علمی رنگا لے پاسے آدھا پہنے شبانہ اللہ آنے نبی پاک علیہ السلام ہے کہ یہوٹی نال سوٹا کیتا گھوڑے دا یکوٹ حضور فرما مدینے پاک چال متین پیسے دے لی حضور ابو تشیب لے جاندہ پو پیچھو گھوڑا فردیم دا آئی پیچھو مول ڈھئی گیا دھیر حضور اے دھوڑا لمنہ نہیں تا لائے لاؤنی تا میں سعودہ کریں دا پھر یہ ہوتی آئی تے سعودے توں کان بولے آپ کا کان بکتی ہے سعودے توں کان بکتی ہے آپ کا ملہاں کس ہم چاہی ملی اللہ دی کس ہمیں شاہی ملی دو سعودی گھار پم دیئے تے ان دیر سعودے کیوں میں دیا جانتی بات وہ دیر سعودی بکتی بکتی ہے وہ کس ہم جڑی چاہی ہے یہ سبحان اللہ ملے بان نبی پاک علیہ السلام فرما جینا چھوٹھی کا سمجھا کے صدی کا سمجھا کے یادر سعودہ بھی کیسی برکت نہیں ہوگی جیدہ چھوٹھییاں چاہو ملان اللہ یار گابر بھائی یادر سعودہ ملان اللہ ملان اللہ یادر سعودہ تم مکر گیا حضور فرمایا تیرا میرا سعودہ ہویا موسیقا کوئی نہیں ہویا تک واڑی شریعت مطابق گواہ دے ہو سبان اللہ آکھ سے تگل کر مہان اللہ تو آگے گال بات سون کے انہاں کیا حضور میں گواہی دینے جو تُو سانسا ہوتا کی مہان اللہ نبی پاک فرمایا تُو تا موقع تے ہاں کوئی نہ کی میں گواہی ہن دینے مہان اللہ حضور جی کریم لوگ سارا کوئی تا آپنو پتہ ہے جی موقع دی گال کریندے ہو صرف انہاں نو سمجھاون واسطے تسونے آن اِنَّا نُسَدَّقُكَ بِخَبْرِ سَمَا اَفَلَا نُسَدَّقُكَ بِخَبْرِ حَازَا توجہ ہے اَفَلَا نُسَدَّقُكَ بِخَبْرِ حَازَا تَوَجُوْرِ تُو سَاکِبَ اُتَّئِ اَسْمَانِن اَسْا پَئِلَا نِسَدَّا تُو سَا اُتْلِى آکَئِ مَانگَئِ تُو سَاکِبْرِ خَبْرِ اسپنِقِبْرِ حُزُورِ غِلْمَانِ جَنَّةَ دَوزَخْ لَوْ قَلَمْ حَارشُ قُرْسِ حَطَّعَكَ تُو سَاکِبْرَا رَبْ اَسْا بِنْوَئِقِ ہم مان لے یہ کہ سعودہ ہوتے خدا دی قسم میں حضور ایڈر خوش ہوئے سرکار کعب پاکج غلامہ نکٹھا کر کے فرمایے اس میرے غلام میری عظمت پچھانی ہیں جتھے دو دی گوائی دی لولوسی اس کر لے دی گوائی دو دی گوائی آم اللہ وشدو زوائے عدل منکون دو عدل والے حضور دا اختیار آئی کہ ایک دی گوائی جس سے لے حضور دا وصال ہوئے صدیق پاک دے عدل ران حضرت زید بن ثابت قاتبین وحید سردار قرآن شریف جمع کرنا شروع کیتا حضرت صدیق پاک دا عدل رائی دو دی گوائی آوے تا آیات لکھے آئے قرآن شریف مختلف چیزیں تے عائت تا لکھی ہوئے مختلف صحابہ کو رکو یا صورتہان ان دو دو صحابی گوائی دے وین قرآن لکھیں دا گیا حضرت سیدنا خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی تشریف لے آئے آپ کچھ صورت برادی آخری آیات پیش کی تھی ہیں کہ حضور لکھو زید پاک فرمایا قل لائیں دو اگوا لائیا انہ کے ساڑے کو تدو اگوا کوئی نہیں میرا دو اگوا خود رسول پاک آئی حضور دا وصال ہو گیا ہے انہ کے وقت میں نے لکھ دا قسم خدا دی صدیق پاک نو پتا چلے آپ فرمایا دے کو دو اگوایی نہ مانگ آج دی وجہ نال حضور دی ایک دی گوایی دو دے برابر کرا دی تی آئی تاکہ قرآن ادھورہ نہ رہ میری شلونے یا لکھوں اچھی آواز تقریباً سینٹری میں نبھیڑ گیاں پینٹری نبھیڑین دا ہونا دو اوور لا گیاں تے پانچ ہور لے یہ سبحان اللہ وہ پرانی گال جیڑی مہار مجمج کرنے ہوں دی بھائی داڑی منا کے اُتھے پھٹکڑی مل کے اُتھے کریم مل کے پوڈور مل کے پپو بان کے بی 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 پوچھے بیٹھا ہم کیسے لگ رہے ہیں وہ بڑی سیانی آئی ایو سا کہ اندرو میں پھوچھوں میرے ہاتھ جوڑیاں دی لاج رکھو چھوڑا دی مجبوری ہے بھائی نشو دیاں پر نیونا ہے بڑھنے ہیں کوئی آلی شادی کرنی ہے بابیو آوان دیو سونا ایمان دالی سان سے مرن تباد کاری صاحب جنازہ پڑھاویں بھائی کفن کھولو موو بکھاؤ تب ایچ آلو نہ چھلیا پھوگے نبی دا ہونا دیو سو بایار نکل تیرا پتا کرنے ساں چیس کار سو بھار اللہ دیو چی چلو شیری پڑھا چاہیے قطا ہوندے ریندے نے جڑے خواب پھیڑے دانے آخ دے ہوندی ہونا دی تپیر چنگی باز بندے دلاندے ہوندے پھیڑے پر ہوندی ہونا دی اتوں تصویر چنگی باز پھل کھاندے ہوندے کھوڑے پر ہوندی ہونا دی تانسیر چنگی چنگا او سنوا کہ حافظہ جس بندے دی ہووے اخیر سو مربے دا مالک ہوئے تا مرن تو بعد بوتھا چپا ہوگیا اکیل آئے گئے رکھی سکھی کھاندہ ہوئے تا مرن تو بعد چیرہ ان چمک کے دی میں الحمدللہ چود ویدہ چان پیا چمک چس آگئی مرن دیلی تے چس آگئی مرن دیلی تے چس آگئی مرن دیلی تے یہ سوالہ تمہیں بھائی کھار کا گھنٹہ مرن دبا میں ایسے چوئی آدیا میں چلو تری نوعات کرینے پندرہ پندرہ نوعات کرینے ساڑھے ساتھ منٹ میں سوالہ تھار گئے ان کہیں گے سادیاں کرنے ہی پیش کر رہے ہیں الحمدللہ چس آگئی مرن دیلی تے مرن دیلی تے مرن دیلی تے مرن دیلی تے پیش کرنا بڑے کھاٹ مجمع ہوں گے جہاں تقریرہ علمی سنے اور جنا تمہیں انہیں علمی تقریرہ ایدے شروع گئی دی انہیں آمیر بھائی دی محبت ہی دی بچڑوں کو گالکار لیندہ میں پتہ لگتا ہے سارا شکار احلام تے خور پر جی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کمترات النصارع عیسی بن مریم کہ جس طرح عیسانیوں نے عیسی علیہ السلام کی تعریف کی تھی نبی پاک نے فرمایا میری ایسی تعریف نہ کرنا جس لئے نبی خود حد بندی کیتی ہے دوسہ حدوں کیوں تپ دیتا اگ کملوئے سے دی دمانہ تک رہے ہیں اترہ دمانہ ہوندہ ہے کیسے دی جھوٹی تعریف کرنا عیسانیاں عیسیٰ پاک دی تعریف جھوٹی کیتی ہے یہ خدا یا خدا دا پتر ہے یہ جھوٹ آئی نبی پاک فرمایا عیسانیاں ترہ میں انہوں خدا یا خدا دا پتر نہ کھائے باقی جو مرضی آئے اکھی آئے میں ہی جان چل سا گئی ہے جے سبحان اللہ اچھا تھر گئے انکلے جے مباد بیٹھا سبحان اللہ اے ماما پہنہ جے سندیاں بیٹھیاں ہو ایک دی پتر دین نو قرآن نو دے ایڈیاں کوئی کرمالیاں ہیں نہیں باقی بال جو سکولو آئے آدین اے تھکت روٹ آئے اے نو کارٹون بکھاوے دا ذہن فریش باقی کارٹون ہے تا ہن دیر کتے بھی لے تے لومبڑ اے لومبڑا نا تیرے پتر دا تسکین سبحان اللہ اے نو تلاوت لا دے یا سونے دبی دنے سبحان اللہ نراضی نہیں ہوگنا ہو گئے گا دا میں کوئی دانے نہیں دا سبحان اللہ سبحان اللہ پتر گیا ڈھکی اللہ تو آنو سانو ازادی علی نعمت اج برکت اتا کرے آخیت و سلام تے آمین پتر گیا ڈھکی تے ماں گئی ملنے ملتجالیاں لگیاں اسے لکل سریعے ہوندے تے ماں بانکے نا سریعے تے ملقات کر دیا سریعے تے ہاتھ تے پاکے نا تے پتر دے سیرتے ہاتھ لگی تے پتر چاک مارکے بوٹی کارنے ماں پہ یاد ہی ہے کونس رہے کی کیتے ہیں پسر کہ اممہ اے جلہ میں ٹکی دیا بیٹھاں ڈاکو بڑھ کے سارا تیرا قسم اممہ آکھے میرا پتر میرا قسم اممہ میں داٹھایا دے میں چھوٹا جا بچ جاہاں ہوں میں گواہ ڈیا دی شاہ چوری کی تی آئی تے ماں تے ہی نو آ دی تی آئی تے تو میرا متھا ہی چو میں آئی تے میں نو آکھے ہلگا نہ لسے ادھر تو میرا جگرافت ہے کاش تُو می نو تھپڑ دو مارے ہوندے آج میں نو مان دے تھپڑ یاد ہو میں نا اے نوبت نا جیڑا گھروں ڈردے ہو دی مجبوری ہے باقی سبحان اللہ توجہ ہوئی اچھی آغاز میری امام ماں خیراتا مدہ مگنا کدائیں سنیں پوتر دی جھولیت خیرات پا بسم اللہ پڑھ کے فجر دی نماز پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آٹا گن قرآن دی تلاوت کر کے ناشتہ پکا درود پاک پڑھ کے دسترخان تے ناشتہ لادی اولاد قدم نہ تمہیں چشتی دا نو مٹھا اللہ ہر دی اولاد میرے بچے ہیں سمیت نیک کریں اللہ نہ کریں مولوی ہیں دے پوٹیں گے پتڑی تو لگتے بچے بچے جاگ رہا وہ جڑے ساڑے ساتھ پہ لاؤنے ہیں وہ اٹھتا ہیں یہ انہیں اوہر لیں اپاں دیا ایڈیاں کو کرمالیاں نہیں بہن نہ سمجھیا بہش نماز اللہ تھی ہیں مردنا باستہ مدھو نہیں پڑھ دی پڑھے نہیں سہیتا چار رکات شادی جو نیت بننی نہیں ایک رکات اوکھی سوکھی کھلو کے پرسی مو ڈٹھیاں جی اوکھیوں اندر حالا کہ جی میں مردان دے اوٹھان دے بھی قیام اچھا سا گئی وقت ایک حدیث پہنا ایک نہیں دو پہنا تیڑے ڈھلے سوالا جنہیں پہنا امام الانبیاء نبی پکر لوگ فرمائے سوالا جنہیں پہنا بغیر فرمائے سوالا جنہیں پہنا ستالی بنا گئے ہم پہنچا تکتے ہوتے گھنٹا پھوڑا مولا دی پرانکو بندے ترائے آیا دی اٹھان دی تقسیم میں تے اوٹھو بڑی دے لیں کتنے اٹھیں دی ستارہ حصے دار کتنے اٹھرائے اسے کی میں ہک دی آت دے ہک دا تریہا اسے ہے ہک دا نامہ اسے ہے فرمائے دے اٹھانہ اوٹھو میں نا آتھا لینو نو آمین آ تریہ اسے آلینو چھے آمین آ نامہ اسے آلینو دو آمین او میری بیادی کمزور ہے میں یہ چونکہ ستارہ ہیں جیدہ آتھ دا اسے انہوں ساٹھے آٹھ دے ہو جیدہ نو آئیس سے انہوں پونے دو یہ سوائی گھاٹوات چا دے ہو جیدہ چھے مائیس سے انہوں پونے چھے ساٹھے پانجی آئی تھائیں میڑے تیڑے کسرہ کر کے دے ہو انہ کے اب بابا سونا علی پاک کی یو ویچ اڑکا پی آئے نہ اوٹھ کومنے نہ کسے انہوں ادھا نہ کسے انہوں سوائی نہ کسے انہوں پونہ نہ کسے انہوں ایوزیج پیسے اوٹھی سالم دیوامنے تے تقسیم ہی توڑے جیدہ کالے سکوندے شہزادے بیٹھے ہو کل کو ملکو لیٹری فیل ہے نہیں کمپورٹری فیل ہے اور برابری تے کمپورٹر کو لو تقسیم کر مولانی پاک دی عظمت دے خوربان جوان آپ فرمایا بیت المالی چوہ کو اٹھ لائے انہوں نے لائے اندھا ستارہ پیلوان ہک آپ اپنا را لائے اٹھارہ ہو گئے فرمایا اٹھارہ اٹھو گئے اٹھارہ دی یاد نو تول ہے تریہ سیالہ کی دے اسا کہا جی میں اٹھارہ دا چھے چھے تول ہے نو تے چھے پندرہ ہو گئے نامیں اسیالہ کی دے اسا کہا جی میں اٹھارہ دا نامیں اسیالہ دو دو تول ہے پندرہ کے دو ستارہ تو ہڑے پورا پورا آگئے میرا ہی واپر میں انہوں سمجھنے نہیں آئی مل سمجھنے میرا حق تک ازاں نے دیئے جا نمازیں پڑے جا جی دی آج اچھی جی دی آج اچھی جی دی آج اچھی جی دی آج اچھی امہ بابا راضی ہو جی دی آج اچھی اولاد فرما بردار رزق دی تھوڑنا ہو اللہ تو علاوہ کسے دا مہتاج نہ روے ہم آج بھی پبندی کرے شرابیاں کھول نہ بھوے چوہ نہ کھیٹے ہدینے پاک دے بھیجے کھول گئے جلدی جاویے گوڑاویے مر جاویے گوڑاویے مر جاویے باسی اے لنگا چھتا ہوندہ بیانی اوہ سامنے ساتھ میں ٹوٹر بچی آواز باہر 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 چھوٹا جائے ڈنڈا ڈنڈا ہوئے لامی لممہ لکھینڈا ہے الفی لممی دوہاں سیڈا تھے لام کلف لممے نرمیانے چھوٹا جائے ڈنڈا ڈنڈا اتنکتا تو تھا تا ہوئے نون دے ڈنڈی ہو علی پاک دے قربان جاملاح فرمائے لولا نونون لکانالا بچوں نون کٹ ڈھوپا کران دے لام الف لا یہ دا معنی کوج نہیں میرے بغیر تو صحیب کوج ہا جا اور خدا دی قسم عمر پاک قائد کی تیناب دین کتابیں پڑھ کے بھی ایک انہوں نے پکے لکھیا ہے لولا علی جن لحالا کا عمر عمر پاک آکھیا علی نہ ہوگیا عمر برباد ہوگیا عمر آباد ہے قصد کا علی دا انہوں نے گیا محبت ہے تو درمیانے جو فرق پائی ہوتا ہے دھارتا سوال لا تکار گرو سوانی کو الباجی منگو سوانی گوئی شہریں برین دی دھائی نو پالا یہ تیری اولاد میں کو فیسل کنے آباد ہے سیاہ باتے آلے بہتے تھا اور کام پڑے تھے گرو سوال بھا جیان مگو لویاں خمدے ہوئی دیاں فیسل کریں اللہ 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 یہ ایردن سوال کے ایردن سوال کے ایردن سوال کے ایردن کٹھنیاں نہیں پیٹھتا ہے اللہ یہ سچے موتی گھرت آلے میں جنے سامنے اللہ 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 رولے گتی ہے قرآنی رولا گتی ہے سبحان اللہ آخری ساری نمی تقریرہ یہ قرآنی گا لے اس تو بغیر میں ٹکور پچھتائی میرا اپنی مجموعی ہے مموت غزر وی بادشاہ ستہ بادشاہ تیپیاد اے علمان اسفیہ اتخیہ ولی محقق محدث مفسر فقی مجتحد عالم قاری سکار لڑا ستہ بادشاہ پیادو مولویوں میں خدر پاک دی جارت کراو یہ شدہ شوٹ زیارت کراو عالم چوت کیونکہ اپنے اپنے لکاید بابا جی بھی بیان کی تشریف لی نومانی بھی لکھی ہے دیگر علماء بھی لکھی ہے عطا کو بے تلیب آٹم آئے مان اللہ موڑی کونی رہے مان اللہ عالم چوت پر اخیر مجھ میں جھے کھوڑا اٹھے گل ہوتا اسا کہا بادشاہ صاحبہ مولویہ دواس داروگ نے یہ ساڑھے کھوٹ ڈیاں ہوا میں کرائینا عالمہ کوئی نو کراؤں نہیں میں خدر پاک دی جارت کرائینا اسا کہا کوئی شارت قسم خدا دی راتی میں اکاڑے گیا توجہ ہے پہلے میں اتھے مطان واز پیتا ہے اتھو وقت پیر محال گیاں پیر محالی تو سائیب آل گیاں سائیب آلے پی اکاڑے گیا چار پروگرام پر اتھے اکاڑے آلے میرے کل فرمیشنہ نے گل سنیئے تو انہوں بغیر فرمیشنہ انہوں نے کو وڈا سردال ہو ساکا چشتی ہیو سوڑائی تو ست سبحان اللہ دی میری نکو ویلہ ماستو کوئی نو کینے مطا کو پہ مولوی باننا پہ بڑھنے گا یہ توڑا موڑ کو نکانے سارے نہیں اللہ توڑی یہ ساڑی بچے گھر والے بانیاں سب دیسے یا تمہارے بابے آکھیں ہمائے زیادہ خدر پاک دی اس کا ڈاٹی کرے شرق چھ مہینے در یادے کنارے تے وظیفہ پڑھنے بادشاہ پیادہ تو ہی کر آگھتی میرے برگر نازک بندہ جنگل اجبہ ویتنا چھ مہینے اچھے راتی دے ابا ماہ میں سلطنہ تن چلا ہوں یہ تیریاں اتھے وظیفہ پڑھنے اسے کے توڑی کو ٹائم کو نہیں تو میں اتھے وظیفہ پڑھنے میں توڑی کام کرنے گھر دا ٹو کرتا آخر چلا ہوں نے میرے گھر دا ٹو کرتا تو سچا دے ہو چھ مہینے در آشن میں توڑی تھا رہے وظیفہ پڑھنے اللہ نہ کرے کس سے نو موزی مرض لگ ونیے جیدہ علاج ہی کوئی داکٹر لا علاج قرار دے دے دن اکتالی دے چینی دیا پلیٹ تھا زافران بمائے بسم اللہ دے لکھ کے ہر رو دے اکتالی دے اٹھیں نہ کھلو بے چشتی دانا بینیال فرما دے ما نزلو من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین ملوانین چھے مینے در آشن کھلو بھائی بادشاہ پو کھڑے دے گھر چھے مینے در آشن کھل دیتا چھے مینے بعد آگیا آنی کرا زیاد کے دی خدر پاک یوسیٰ کہ جیدہ ڈکرامہ ہا پرو وظیفہ آئی عربی ہے چھے کون زیر پوٹی ہو گئی یہ وظیفہ پوٹھا ہو گیا چھے مہینے چھے مینے چھے مینے در آشن کلو سال بعد آگیا کرا زیارت اور در آشن پورا سال دکھا آئے ہیں تمہٹر تنا پختہ بنے کرا زیارت اسے کا کہے دی اگر خدر پاک اسے کا کون اسے کہ یہ زیارت تو ریایہ تھکی ہے میں تینوں تھکیا تو تھاگ گیا میں تھک گا ہنڈا ہی ہنڈا ہی ہنڈا ہی اجیوی آپ پر کرز اللہ ہے کہ مادے دو ترہ پچھا آگئے ہیں تھگے ہنڈا ہی ہنڈا ہی ہنڈا ہی بھٹ چوپ ہوئے بائی توجہ ہے ہنڈا ہنڈا ہی کرلا بادشاہ وزیر کو پچھو بھٹڑے نال کے کرا بھٹا کچھوری پھیرا ایک نورانی چیرہ اللہ بابا بیٹھا ہی درمیانے پکھنا چیرہ نورانی روحانیت نورانیت اسا کہ بادشاہ صاحب یہ ٹھیک پہ آدھا وزیر انہوں چھو بھی پھی جو رات کی میں ہوئی دوے وزیر کو پچھتو دا سو کہہ انہوں کتیاں لگو سکتو وہ بابا پہ آدھا یہ ٹھیک آگیا اس وقت تریئے کو اعجاز کو پچھتو دا اسا کہہ اگر چیڑی سمندری چونج پاری لگے کیڑے فرق پہ پن دن غریبا اگر سال پا تیرے خزانے چھو کھائی لے کون دا خزانہ کیڑے فرق پہ پن دن درگزر کرنے بڑا مرتبہ ایتے زارفی بڑے ہوئے ایتے کلی جئی بڑے ہوئے انہوں ماف کر پڑے اللہ توڑی ساڑی فقیر بچے گھر والے سب دی او آمین او گھڑڑا نورانی چیرے لے بے آدھا ہے یہ یاد ٹھیک آدھا ہے بادشاہ کے اوراں میں لے وہ آدھا چھوڑی پیر تو آنے ہو سچا ہے یہ آدھا کھوٹے اندھے گھو ساڑ تو آنے ہو سچا ہے وہ آدھا ماف کا اسا کہا جی ترے یہ اپنی اصلیت گئے لے جائیں آکے نا انہوں چھوڑی پیر نراضی نو بے آئے یہ کسائی ہے یہ سارا دے چھوڑیا پیر اندھا ہے انہوں اپنی اصلیت یاد نہیں ہے تو جائیں آکے کھوٹے اندھے گھو ساڑ یہ کھوٹے اندھے لڑا کہی دے پیو دے دروازے تھے آج ہی پانچ کھوٹے بن نکڑو تھے انہوں پتہ نہیں لگا تو وزیر ٹھوک کر دیتا ہے انہوں آلمان پھوک دے فرمایا بے آسنا نہ لگے کی کریئے دے نسلا تک نہ بھول دے بے آسنا نہ لگے کی کریئے دے پھوٹیاں چالا چلے بانڈے تے بانڈے تے نظر ٹکوڑی اے نئی کم متنا آئی نظر بکا اوہ سوزمالے کے لیمتے جیسے شکل بنا بان اللہ چٹلی چپڑی چھکا لائٹوں کی ہاں کھاتا ہاں مان دیگا لیلیسے مجالے جو ٹھوٹیاں کٹ دے اے جڑے چوپ پوندوں میں ٹوڑے دے بھی شکل شکل اے یاز تم بتاؤ اسے کہاں دی مااف کر دیو اے سید بابا پیاد اے سید سید بدلان لینگ بادشاہ دے نیر لورے گئے اے یاز تم سید ہو جیوزو سید تو دس ہے کیوں بارہ سال ہو برخدمت لیندیاں کیامت علی نے نبی پاک علیہ السلام پوچھ لیا کہ تُو میری آل کو لخدمت لیندہ رہ گا کیے جواب دے ساں اے یاز بی روپیا اسے کہاں حضور نوکرہ کونو خدمتا لنمیندیاں ذاتہ پاتا نہیں پوچھین دیاں پر اس نوران نیچے ریال بابے میرا پردہ فاش کیتا ہے کیسے نوکتا نہیں جو میں سیدہ میں اے دا پردے نہیں ران دینا ایو خدر باقی نیر راج کے زیارت کرا جائے شراز بھائی کو بڑی چاس آئی ہے آج جی چاس بڑی لیکن میرے بندے پھڑا دی جی رہی تُسا قدر کیتی ہے سراج میں نے کٹان تو ہی گاٹ نہیں کرو پھڑا دا ہے پاک حسین دے نا دی بیلوے تا ٹھیک نیتائی تھی آکر شباللہ چوپو تا تقریر دوں میں گھنٹا پورا لائی وینا رہے گا چھے گھر کے چھے دروش شریف پھڑا بابا دروش شریف پڑھنے آدھے تُو پڑھلا